میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اسلام علیکم محترم ناظرین آج کی یہ ویڈیو شادی شدہ حضرات کے لیے ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹے سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کافی حمد جتانے کے بعد بلاخر میرے موں سے نکلا وہ چپ چاپ سی کرسی پر بیٹھ گئی اس کی نگاہیں چاہے میز پر مرکوز تھیں پر ان میں سے اٹھتا درد میں بہخوبی محسوس کر رہا تھا ایک پل کے لیے میری زبان پہ تالہ سا لگ گیا پر جو میرے دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بہت ضروری تھا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں میری آنکھیں جھک گئیں میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا بس نرم لیجے میں اتنا پوچھا کیوں میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا اسے میرا یہ رویہ گران گزرا ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پہ پھینک کے وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی تم مرد نہیں ہو رات بار ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی وہ روتی رہی میں جانتا تھا اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو خوا کیا ہے میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جکہ اب کسی اور نے لے لی ہے اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پشتاوہ بھی تھا پرہ میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا ضروری تھا طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کروانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی سے تھمائی جس پہ لکھا تھا وہ طلاق کے بعد گھر گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے تیس فیصد کی مالکن بھن سکتی ہے اس نے ایک نظر کاغذات پہ دھڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیئے جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے دس سال بتائے تھے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی مجھے افسوس تھا اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پہ ضائع کیے اور میں بھی کیا کرتا میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گر چکا تھا کسے کھونے کا تصور ہی میرے لئے ناممکن تھا بلاخر وہ ٹوٹ کے بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امد آیا تھا شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پہ کاغذ پھلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی میں نے اس پہ کوئی دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھ تھی اسے میری دولت اور جائداد میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا وہ بس ایک مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا جس کے کچھ ہی دنوں میں امتحانات ہونے والے تھے والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ پڑے اس لئے میں نے اس کی یہ شرط ماننے کو بلکل تیار تھا اس کی دوسری اور اہمکانہ شرط یہ تھی میں اسے ہر صبح اپنی باہوں میں اٹھا کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں جیسے شادی کے ابتدائی دنوں میں میں کرتا تھا وہ جب کام پہ باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑ آتا تھا حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا اس لئے میں نے یہ شرط بھی مان لی اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہس کے بولی وہ چاہے جو بھی کر لے ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے خونی ہی ہے میری بیویوں اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے سے مطلق کسی اور سے ذکر نہ کیا شرط کے مطابق پہلے دن جب میں اسے اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لئے بے حد عجیب تھے ہچ کچھاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اتنے میں تالیوں کی ایک گونچ ہم دونوں کے کانوں میں پڑی پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے ہا 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 ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا اس کے الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بگ میری جیسی تھی پلیس اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا وہ آہستکی سے بولی میں نے بھی جواب بن سرحل آیا اسے دروازے تک چھوڑنے کے بعد میں اپنے آفیس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس سٹاپ کی طرف چل دی اگلے صبح اسے اٹھانا میرے لئے قدرہ آسان تھا اور اس کی ہچھ چاہت میں بھی کمی تھی اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لگا لیا ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے حواظ سے ٹکرائی میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا چہرے کی گہری جھوریاں اور سر کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواہ تھی اس نے اس شادے میں بہت کچھ کھویا ہے چار دن مزید گزرے جب میں نے اسے باہوں میں بھر کے سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں خوش ہی گئی تھی واپس لوٹنے لگی پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات پھڑتے گئے لمحے دنوں کو پڑھ لگا کر اڑا کر لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا اس آخری صبح میں جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا وہ بیٹ پہ کپڑے پھیلائے اس پرشانیوں میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنوں کیونکہ پرانے سارے لباس اس کے نائیت جسم پہ کھلے کونے لگے تھے اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے شاید اس لئے میں اسے اسانی سے اٹھا لیتا ہوں اس کی آنکھوں میں امرتے درد کو دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا آیا اور اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا پاپا ممی کو باہر گھومانے لے جائیں ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی اس کے خیال میں اس پل میں یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلا ہوں میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کرتے یہ سوچ کہ میں نے اپنا رخ مول لیا آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اس نے بھی اپنے بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیئے میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گرتش کرنے لگا جب پہلی بار میں نے اسے ایسے ہی اٹھا کر اپنے گھر لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مردے تم تک ایسے ہی ہر روز اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے اس لئے میں بامشکل دروازے تک پہنچا اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کے اپنی گاڑی کی طرف پڑھا تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک کوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں اپنا فیصلہ نہ بدل دوں میں نے اس گھر کے دروازے پہ بریق لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی مجھے معاف کر دو میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا میرے مو سے نکلے یہ الفاظ اس کے لئے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مزاک کر رہی ہو نہیں میں مزاک نہیں کر رہا شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے پر میرے دل میں اس کے لئے محبت اب بھی زندہ ہے بس اتنا ہوا ہم ہر وہ چیز بھول گئے جو اس ساتھ کے لئے ضروری تھی دیر سے ہی سہی پر میجھے سب یاد آ گیا ہے اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا میں ہر بندن کو توڑ کے بعد میں پرانے بندن کو دوبارہ جوننے کے لئے واپس لوٹا میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلتستہ تھا جس میں مجود پرچی پہ لکھا تھا میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑنے آؤں کا صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے اپنے گھر میں داخل ہوا اور دھوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لئے زندگی کا سب سے بڑا توفہ تھا میں جب اس سے چند لمحے کی دوری پہ تھا تب ہی زندگی کی دور اس کے خاتھوں سے سیرک گئی کئی مہینے تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے میجے اس سے پوچھنے کا موقع دیا جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لئے محبت کھوچ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لئے نفرت کا بیچ بو دی اس لئے بیٹے ایک مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بھن گیا یہ کہانی ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھننے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں اس کا فیصلہ آپ کے خات میں ضرور ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تخیر میں ہاتھ ہمیشہ کے ہمیشہ کے لئے خالی رہ جائیں تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ